خوشاب میں کسانوں کی رہنمائی کے لیے پلانٹ ڈاکٹر کیمپ کا انعقاد محکمہ زراد کے ملازمین اور کسانوں کی کسیر تعداد میں شرکت روح کرتے ہیں خوشاب کا محکمہ زراد زلہ خوشاب کے ذریع تمام کسانوں کی رہنمائی کے لیے پلانٹ ڈاکٹر کیمپ کا انعقاد کیا گیا کیمپ میں زراد آفیسر قاضی محمد عفیف سمیت محکمہ زراد کے ملازمین اور ذمہ داروں کی کسیر تعداد نے شرکت کی اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں عارف ندیم پاشا حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ زراد توسیز علیہ خوشاب کے زیرے تمام کسانوں کی رہنمائی کے لیے پلان ڈاکٹر کیمپ کے نقاد کیا گیا جس میں زراد حفیصر کازی محمد افیف فیلڈ اسسٹن ملک ممتاز اور ملک ربنواز سمیت محکمہ زراد کی ملازمین اور زمینداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی محکمہ زراد کی طرف سے لگائے جانے والے کیمپ میں زراد افیصر خوشاب نے کسانوں کو فصلوں کی بیماریوں اور ان کی تشخیص کے بعد علاج کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی کسانوں کو فصلات پر ہونے وارے ہر قسم کے پیسٹ اٹیک کی پراپر تشخیص اور پراپر اس کی ایڈنٹیفکیشن کے مواقع میسر ہوں گے پلانڈ ڈاکٹر کیمپ لگانے کا بنیادی مقصد فصلوں کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا اور کسانوں کو غیر ضروری ادوائیات کے استعمال سے روکنا ہے تاکہ کسانوں کی معاشی حالت زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے اس موقع پر کسانوں نے محکمہ زراد کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے محکمہ زراد کسانوں کی رہنمائی کے لیے ہفتے میں ایک دن ہر ایگری کلچر سینٹر پر پلانڈ ڈاکٹر کیمپ لگائے گا جبکہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر جورباد میں زرادہ افیسر کی تائناتی نہ ہونے کے باعث کیمپ کا انعقاد نہ ہوگا کیمپ کے اختتام پر محکمہ زراد کی طرف سے کسانوں کی رہنمائی کے لیے پانفلٹ بھی تقسیم کیے گئے کیمرمین علی رزا کے ساتھ عارف ندیم پاشا کوئی نور نیوز